بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا بیزبان سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے کافی عرصے کے بعد سری لنکا کے دورے کامیاب دورے سے دورہ کر کے آئے ہیں اور اس دورے کے دوران پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے کافی گفتگو کی ہے خاص طور پر سی پیک کے سلسلے میں انہوں نے کافی وقالت کی ہے کہ سری لنکا کو سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے یہ بھی بات کی اور انہوں نے جو سری لنکا انویسٹر سے ان کو پاکستان میں آکے اور سی پیک کے منصوبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت بھی دی اور اس طرح سے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو بات کی ساری کوششیں تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس لیے کہ ہندوستان نے کوئی مصبت جواب نہیں دیا اس کی وجہ سے جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں جو پروگریس اور ترقی اور عمل کا جو راستہ ہے وہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس طرح انہوں نے کسی قدر مایوسی کا بھی اظہار کیا اور اپنی ایکچولی اپنی سفارتی جو مہمجوئی تھی یا ان کی جو بھی سفارتی کارکردگی ہے مزاستہ تین سال کی اس کا کرائمیکس بھی بتایا سری لنکا میں جا کے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات کو بہتر بڑھانے کی بہتی پرانی خواہش تھی اور جس کے لئے انہوں نے مودی صاحب کے کامیاب ہونے کی دعا بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ مودی کے کامیاب ہونے کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ تو شاید حل ہوئی گیا ہے کیونکہ کشمیر کو ہندوستان نے ہڑپ کر لیا ہے کشمیریوں سمیں تو اس طرح سے پاکستان کا ایک جو درد سر ہے کشمیریوں کے سلسلے میں وہ تو شاید کم ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ کشمیر کے ایک کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ یا دو کروڑ لوگ اپنی آزادی کے حق سے محروم ہو گئے ہیں اور اب وہ سوائے اللہ کے کسی کی طرف دیکھنے کی روادار بھی نہیں ہے ابھی لیٹرز جو تقریر شیخ محمود عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ نے کی ہے انڈین پارلیمنٹ میں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں اس نے اس بات کا شکوا کیا ہندوستان سے کہ بھئی ہم تو ہندوستان کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے مارے گئے قتل ہوئے ان راہوں میں اور ہندوستان کے ساتھ وغاداری کا جو ہے وہ اعلان کرتے کرتے تھک گئے لیکن ہندوستان نے کبھی ہم کو پاکستان کہتا ہے کبھی ہم کو چینی کہتا ہے اور کبھی ہم کو علاقی پسند کہتا ہے تو آپ ہمارے بارے میں ایک فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کیا ہیں انفارٹونیٹس میں یہ بھی ہے کہ پرائر نیسٹر صاحب کو شاید یہ بات بھی نظر نہیں آئی کہ کشمیر کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی تھی جو کشمیر کی جو ویلی میں جو لیڈرشیپ ہے خاص طور پر عبداللہ کا خاندان اور مفتی خاندان جن کا کشمیر کی سیاست میں بہت ہی نمائع اور گہرہ اثر ہے اس سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سیاسی قیارت نے رابطے کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی آج جبکہ اس کے رابطے کو بڑھانے کی ضرورت تھی اگر ہندوستان آپ کے ساتھ بات نہیں بھی کر رہا تھا تو ہندوستان کے راستے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر کا مسئلہ اگر حل کرنے کی آپ کی نیت ہوتی اور آپ کا خیال کشمیریوں کے بارے میں جو دعوے آپ کرتے تھے وہ سچ ہوتے تو آپ کم سے کم دنیا کو اس معاملے پر اپنی طرف اپنا حملوہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کوئی ملٹی لٹرل کوشش بھی ہوتی یا ڈپلومیڈک کوشش بھی ہوتی جو آپ کہتے رہے ہو کہ ہم جو کشمیریوں کے سفارتی سیاسی اور اخلاقی مددگار ہیں تو نہ آپ سیاسی طور پر آپ نے کچھ کیا ہے نہ اخلاقی طور پر کچھ کیا ہے اور نہ ہی سفارتی طور پر کچھ کیا ہے اب سری لنکا میں جا کر کشمیر کا مسئلہ پریڈ کرنا کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ سری لنکا چب ایک پڑوسی ملک ہے پاکستان کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات ہیں لیکن رمیمبر کہ سری لنکا میں بھی مسلمانوں کے خلاف کافی شدید جذبات پائی جاتے ہیں اور جو سری لنکا مسلمان ہیں کمیونیٹی ہے وہ کافی ڈسکریمنیشن کا شکار بھی ہے اب وہاں چائنہ کے آلریڈی سی پیک کے علاوہ ہی چائنہ کا سری لنکا کے ساتھ کافی ایکنومک ریلیشنشپ ہے اور انڈیا کے ساتھ اتنا ریلیشنشپ نہیں ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی پرائیو میریسٹر کی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو سری لنکا ہے وہ بھی دہشتگردی اور انٹرنیل جو ان کی مغاوت تھی تاملز کی اس سے نبٹ کے ابھی تورا باہر نکلا ہے اور سری لنکا خود بڑے مسائل کا شکار ہے انٹرنیشنلی کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے سلسلے میں ان کو بڑا بھاری انٹرنیشنل کرٹیسٹر کا شکار ہے اور اب جو پاکستان ہے وہ ابھی اپنے جو سیونٹیز کے یا ایٹیز کے جو دلدل ہے اس میں سے ابھی تک نکل نہیں سکا ہے اور افغانستان کا پرابلم اپنی جگہ موجود ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف افغانستان کے معاملے میں امریکہ کی نئی حکومت کچھ نہ کچھ بات چیت کر رہی ہے حکومت پاکستان سے نہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلیشمنٹ سے ان کے رابطے اور گفتگو ہو رہی ہے اور پرائیم میسٹر جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ ملک کے اندرونی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے وہاں وہ گئے ہیں تاکہ کچھ تھوڑا ایک دو دن سکھ کا سانس لیں اور اپنے پریشر کو کسی طرح سے ڈائیورڈ کر سکے تو اس کے علاوہ کوئی بڑی کامیابی وہاں سے مجھے نظر نہیں آرہی کہ سری لنکا سے کوئی بڑا انگلش پاکستان میں آئے گا اور سی پیک میں کامیابی میں سری لنکا کوئی اہم روڈ ادا کر سکتا ہے ہمیں تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی وسائل کو اکٹھا کر کے اپنے ملک میں سیاسی استقام پیدا کر کے ایکنومک پولیسیز کے اوپر یونینیمٹی کریٹ کر کے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ادھر اور ادھر دیکھتے رہتے ہیں کبھی دیکھنے کہتے ہیں چائنہ بہت اچھا ترقی کر رہا ہے ہمیں چائنہ کا مارڈل چاہیے کبھی آپ ایران جاتے ہیں تو ایران کا مارڈل آپ کو اچھا ہے کبھی آپ ملائشیا جاتے ہیں تو ملائشیا کا مارڈل اچھا لگتے ہیں کبھی آپ ترکی جاتے ہیں تو ترکی کا مارڈل اچھا لگتے ہیں بھائی آپ کو خود سوچ کے بیس بائیس کروڑ آدمیوں کا ملک ہے اس خطے کے بڑے ملکوں میں سے ایک بڑا ملک ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ ملک ہے جیوگرافیکلی پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی بھی اس ملک کی بڑی اہمیت ہے اس اہمیت کو اجاغر کرنے ہو جائے پاکستان ایک دست نگر ملک نظر آتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری لیڈرشپ کو خوش اور حواس دے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے بہتر پالیسیاں بنا سکے تاکہ دنیا میں ان کی عزت اور تقریح ہو سکے